آسنا رکھا ویورز کیسے ہیں آپ؟ جناب آج ہم بنانے لگے ہیں آٹے کی ٹکیاں جو کہ سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہیں اور بچوں کے بھی فیوری ڈی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ یہ آم آٹا جو ہم روٹی جس کی گھر میں بناتے ہیں گئیوں کا آٹا ہے میرے پر اور گھڑ میں نے یہاں پر لیے اس کی چاشنی تیار کر لیے یعنی گھڑ کو بھگو کر رکھ دیا تھا آئیل ہے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا نمت اب ہم آٹا جو ہے وہ گھونتے ہیں یہاں پر میں آپ کو اس کا اندازہ بتا دیتی ہوں کہ کتنا آٹا اور اس میں کتنا ہمیں گھڑ چاہیے یہ میرا کپ جو ہے وہ دائی سو گرام کا ہے یعنی کہ ایک پاؤ کا تقریباً تو یہ آٹا جو ہے وہ میں نے یہاں پر دو کپ لی ہے دو کپ آٹے کے لیے آدھا کپ جو ہے وہ آئیل یا گھی آپ لیں گے اور ڈیڑھ کپ پانی میں ایک پاؤ گھڑ کو میں نے پھگو دیا تھا یہ آپ اس اندازے سے دالیں گے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اب ہم نمک ملائیں گے چھٹکی بھر نمک ہے اور آدھا چمہ جو ہے وہ زیر ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں زیرہ ملائیں برنہ اسے سکپ کر دیں آئیل جو ہے وہ میں نے آدھا کپ لی ہے اسے اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیں گے اس میں آئیل گھی بٹر کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن پہلے اسے اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیں گے بعد میں اسے گھوند لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح جس میں آئیل جو ہے وہ مکس ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں میں نے گھڑ جو تھا اسے بھگو کے رات کو ہی رکھ دیا تھا تو اسی سے ہم اسے گوند لیں گے یہ دیکھیں ہمارا آٹا جو ہے وہ تیار ہو چکے اسے گوند لی ہے اب اسے کھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تقریبہ نالے گھنڈے کے لیے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اسے بہت زیادہ صافت نہیں کرنا اس حالت میں ہوں تھوڑا ہلکا سا آئیل لگا گے اس کو کور کر کے تقریبہ نالے گھنڈے کے لیے رکھ دیں گے اس کی ٹکنیاں فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہمارا آٹا جو ہے اس سے تقریباً پندرہ بیس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ سیٹ ہو گیا اب ہم اس کے پیڑے بنا کے اس کو بیل لیں گے چلکا سا آئیل ہاتھ پہ لگا کے پیڑے بناتے جائیں گے دیکھیں اس طرح پیڑے سارے بنا لیں گے پیڑے بنا لیے میں نے اس کو بیل دے جائیں گے اس میں نے ہلکا سا آئیل لکھا دیا یہ دیکھیں پیڑے بنا لکھا کے اس کو بیل دیں گے بیل کر آپ کوئی بھی ڈیزائن جو ہے وہ کار سکتے ہیں یا میں نے گول ان کو شیپ دیئے اس کو لکھ کریں اس کے اوپر آپ اس طرح ڈیزائن بنا دیں تو ڈیزائن والے جو ہیں وہ بچے شوک سے کھاتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں جو بھائی کچن میں استعمال ہوتی ہیں اس کے ڈیزائن بناتے جائیں گے یہ دیکھیں اس سے میں نے یہ شیپ دے دی ہے یہ کتنا چاہ ڈیزائن لگ رہا ہے اس طرح بچے خوش ہو کر کھاتے ہیں اسی طرح باقیوں پہ کریں گے یہ دیکھیں اس پہ اس کو زور سے پریس کریں گے اس کی شیپ دیکھیں آپ اس طرح کی ہوگی یہ اسی طرح مختلف چیزوں سے ہم اس کے اوپر ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو وہ اچھے لگیں گے آپ کچھ سادہ رہنے دیں کچھ پہ ہم اس طرح ڈیزائن بنا دیں گے یہ دیکھیں جی سارے ہم نے بیل لیا اور ان کی ٹکیاں بھی کٹ لیا یہ سارے مختلف شیپس میں میں نے بنا لیا تھے یہ دیکھیں ہم نے فرائی کر رہے ہیں آرل کو ایک دفا میں نے گرم کر لیے اس کے بعد سے آنچ کو میڈیم کر لیے تاکہ جلیں نہیں لیے یہ دیکھیں اسے میں نے مختلف شیپس میں بنا دیں ساتھی جیسے جیسے بران ہوتی جائے ان کو پلٹ دے جائیں گے یہ دیکھیں بچوں کی لنچ بکس میں اسے دے سکتے ہیں سردیاں میں بیسے بنا کر رکھ سکتے ہیں اسے ایک مہینے تک آپ سٹول بھی کر سکتے ہیں بہت اچھی اور پلپی بنتی ہیں یہ دیکھیں کیونکہ جبالدوس کی صرف پھول گئی ہے اسے ہم نکال لیں گے اسے نکال لیں گے ہماری آڈے کی ٹکی ہیں وہ تیار ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے مختلف شیپس دیں آپ اسے بھی بنا سکتے ہیں سادہ بھی بہت آسان ہے بنانی ہٹک مول کر پہلے رکھ دیں اور آپ اسے صبح فرائی کر سکتے ہیں بچوں کو دینے کے لیے یا بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ اسے ایک ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ